بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی یمی اور چٹکھارے دار ریسیپیز اور ساتھ ہی ریفریشنگ جوسیز تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گرمیوں کی ایک مشہور سوغات سردائی یعنی اس کو کچھ علاقوں میں تھنڈھائی بھی کہتے ہیں تو آئیے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے شوگر جو ہے وہ تقریباً ہاف کپ لی ہے اور ایلمنٹس جو ہیں وہ میں نے ہاف کپ لیے ہیں اور ان کو میں نے رات کو بھگو کر رکھ دیا تھا اگر آپ نے شام کے لیے بنانی ہے تو آپ یہ صبح بھگو کر رکھ دیجئے گا اس کے علاوہ جی چاروں مگز ہیں یہ میں نے تین ٹیبل اسپون لیے ہیں ان کو بھی میں نے واش کر کے تو رات کو ہی بھی گو کر رکھ دیا تھا اور جی نیکسٹ انگریڈینٹس ہیں ہمارا پوپی سیڈز یعنی خشخاش اس کو ہم نے دھونا نہیں ہے اس کو ہم نے اوورنائٹ سوک کرنا ہے اور بنانے سے پہلے اس کو واش کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں آٹھ سے دس کالی مرچے چلی جائیں گی اور تین سے چار ہری علائچی چلی جائے گی اور سالٹ اس میں جو ہے وہ تقریباً ہاف ٹی سپون جائے گا وارٹر میں نے جو ہے وہ تقریباً دو سے دھائی لیٹر لے لیا ہے مدام چونکہ اوورنائٹ ہم نے بھی گوئے ہوئے ہیں اس لیے ان کی سکین اتارنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے اوورنائٹ نہیں بھی گوئے ہیں تو پھر آپ اس کو گرم پانی میں ایک سے دو اوبال دے دیں تو ان کے چلکے جو ہیں وہ آرام سے نکل جائیں گے اس کا پروسس بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ٹائم اور محنت لگتی ہے لیکن ٹائم اور محنت لگانے کے بعد یہ بہت ہی زبردست اور ریفریشنگ شربت جو ہے وہ بنا بھن کر تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک وائٹ ململ کا کپڑا چاہیے اور یہ کپڑا آپ کا نیو ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس کو ہم سٹینر میں اس لیے سٹین نہیں کریں گے کہ اس کے جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں وہ بعد میں پھر جب ہم اس جوس کو پیتے ہیں تو وہ ہمارے گلے میں بھستے ہیں تو جی یہ ہمارا ململ کا کپڑا اچھا سا ٹائٹ میں نے باندھ لیا ہے اور اب ہم بلینڈر جار لیں گے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے بادام ڈال دیئے ہیں واش کرنے کے بعد اور خشخاش کو دھونے کے بعد اس کے اندر ڈال دیا ہے اور پلیٹ سے اچھا سا اس کو نکال لی تھی ہے پانی ڈال کر کچھ بھی ویس نہیں ہونا چاہیے جی اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہیں جی چاروں مگز یہ بھی میں نے اوورناٹ بھی گھوئے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سولٹ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ہری علائچی اور کارل مرچیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور پانی جو ہے اگر دو لیٹر ہے تو آپ نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ایک حصہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی اس کو ہم نے تقریباً فور سے فائف منٹ چلانا ہے بیچ میں آپ اس کو پاؤس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ گرائیڈر ہے یہ گرم نہ ہو جائے لیکن آپ نے اس کو فور سے فائف منٹ ہی چلانا ہے اس کے بعد ہم اس کپڑے میں اس کو سٹین کر لیں گے یہ ہمارا فرسٹ سٹین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئلمن ملک جو ہے بلکل ملکی وائٹ کلر کا ہے اور ٹھیک بھی ہے اس کو ہم اب کسی سپون کی مدد سے ہلکا ہلکا ہلاتے جائیں گے تاکہ ملک جو ہے وہ اچھے سے جگ کے اندر چلا جائے اور مکسٹر جو ہے وہ اوپر بات جائے ابھی اسی مکسر کو کسی چمس کی مدد سے پھر سے ہم جار کے اندر یا جگ کے اندر ڈال دیں گے اور پانی جو ہم نے پہلے ون بائی تری پارٹ لیا تھا ابھی پھر سے ون بائی تری پارٹ جو ہے وہ وارٹر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور سیم پروسیس کو ریپیٹ کریں گے اس کو اب ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے پھر سے چلا دینا ہے جی تین سے چار منٹ کے بعد آپ اس کا کلر دیکھیں پہلے سے تھوڑا سا کام وائٹ ہے اور پہلے سے زیادہ پتلا بھی ہے میں نے یہاں جکہ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پروسیس سلو ہے آپ یہاں پر کسی کھلے مو والے بٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے دودھ بوائل کرنے والی دیکچی یا پتیلی تو جی یہ ہم نے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ پروسیس کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کا پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک بار پھر سے گرائنڈ کریں گے تھرڈی سٹیج پر ہم اس کے اندر اپنی شوگر ایڈ کر دیں گے شوگر آپ اپنی مرسی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دو لیٹر کے لیے تقریباً ٹین ٹیبلی سپون شوگر آرام سے اس کے اندر چلی جاتی ہے یہ تھرڈ پروسیس کے بعد آپ اس کا کلر دیکھئے یہ تقریباً ٹرانسپیرنٹ سا کلر ہو گیا ہے اور یہ جو مکسر ہمارا بچا ہے آپ اس کا بھی کلر دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً سکینی سا کلر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایلمنٹ ملک جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس مکسر کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کا بھی یوز میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس میں ایک کپ جو ہے وہ آٹا ڈالنا ہے اور تھوڑا سا سولٹ ایڈ کر کے اس کو گوند لینا ہے اور اس کے مزے مزے کے پراتنے بنا لینے ہیں انسان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ شربت ہے اور آپ اس کو صبح بنا کر افتاری کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آئیس آپ اس میں گرائنڈ کرتے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر جب آپ اس کو سرف کریں تب بھی آپ اس کے اندر آئیس ڈال سکتے ہیں تو جی ہمارا مزے مزے کا ایلمنٹ ملک جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو جتی دیر میں میں اس کی سرونگ کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل ہارٹ پورٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آنگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ